موسیقی اسلام علیکم ویڈیو شروع ہوتی ہے ایک سفر سے سفر ہے مرپخاس کا جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہرے بھرے درک یہ ہیں تمام آموں کے باغات مرپخاس کو کہا جاتا ہے آموں کا شہر یہ ہمارا آبائی شہر یہاں پہ ہماری ہے جائے پیدائش ہمارا مائکہ تو ہم گئے تھے میکہ میں عید کے دوسرے دن اور تقریباً دو دن ہم نے وہاں قیام کیا تھا میکہ میں ہم گئے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ جلدی جائیں پر وہ ہی گھر کی کام نمٹاتے ہوئے سفر کو کیا اور پہنچے تھے ہم تقریباً ساڑھے چار سے پانچ کے درمیان یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے کیا تھا لنچ لنچ کافی لیٹ تھا لیکن تھا مزے کا امی نے بنایا ہوتا چکن بلاؤ اچار گوشت دمکی سوئیاں شیر کرما اور رائدہ ساتھ ہی رات میں تھی بھابی کی گھر بے دعوت جہاں ڈینر تھا بہت ہی مزے کا ان کے امی نے بڑی چٹپٹی سی یہ مزے دار سی چکن بریانی بنائی بھی تھی ساتھ ہی انہوں نے بنائی تھی زبدسی کھڑے مسالے کے چکن کڑھائی اور تھے بہت ہی چٹپٹے بہت ہی مزے دار سے چکن دکھے بہت زبدس سے چکن دکھا سب سے زیادہ مزے دار تھا بڑا کھٹا سا سپائسی سا تھا کھانے میں بہت مزا آیا تھا اور بریانی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا اچھا میپر خاص پر زیادہ تر تہہ والی بریانی نہیں ہوتی وہاں پر اگر آپ ریڈی میٹ بھی لیں تو وہاں پر یخنی پولاؤ بریانی سٹائل کی بریانی ملتی ہے لیکن ان کی ہمینے بنائی تھی تہہ والی بریانی جیسے کی کراچی میں ہوتی اور ساتھ تھا ان کے ہاں شیر خورما جو کہ بیٹھی عید پہ آپ کو ہر جگہ ملے گا یہ ہے عید کے تیسرے دن کے رات کی دعوت کی ویڈیو رات کو دعوت تھی ہماری چھوٹی بہن کے گھر پہ چھوٹی بہن کے گھر تھی کافی بڑی دعوت انہوں نے اپنے سسرار تمام میں کے والوں کو بلائے ہوا تھا کھانے کا خوب بڑا سا اتمام اور انتظام کیا ہوا تھا کھانے میں بہت ہی مزے کی چیزیں تھیں کافی سارے لوگ تھے سب مل کر بیٹھے خوب باتیں کی تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کھانے میں کیا کیا تھا کھانے میں سب سے پہلے آپ نے جیسے کہ دیکھا سالات میں تھا کھیرہ اور پیاز اور چمارٹر کا کچھومبر اور ساتھ میں بنایا ہوا تھا انہوں نے رائے تھا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو دے گئے دے گئے اسی وقت پہنچیں تھیں ایند پہ رکھی ہوئی تھی موٹی موٹی بھاریسی اینٹیں تاکہ اس کے ڈھکن کوئی بچہ نہ آکے کھول لے گرم گرم دے گئے رکھی ہوئی تھی یہاں پہ تو سوچا ہم بھی دیکھتے ہیں اگر کھل گئی ہیں تو چلو ویڈیو بناتے ہیں اور ساتھ میں تلے جا رہے تھے یہ مزیدار سے شامی کباب شامی کباب جو تھے وہ چھوٹی بہن نے ہماری گھر میں پہلے سے بنا کے رکھ لیے تھے تاکہ سہولت ہو جائے کیونکہ اگر گھر میں کھانا بنائیں تو تو کام بہت زیادہ ہوتا ہی ہے لیکن اگر کھانا باہر سے بھی آرڈر کر لیں تو بھی گھر میں کافی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ اندھے ہوتے ہیں کرنے تو پڑتے ہی ہیں جناب یہ بنایا تھا اس نے مزیدار سا سکرین رہا تھا جو کہ واقعی بہت مزیدار تھا بچوں کے لیے بچوں کو تو خیر کھانے میں مرچیں لگنے لگتی ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بچوں نے روٹی جو ہے رائتے سے اور شامی کباب سے کھائی تھی یہ تل رہی تھی ان کی دیورانی شامی کباب جن کو ہم کہہ رہے تھے خوب بچے سے تلیے گا تاکہ اچھے اچھے مزے مزے کباب ہم کھا سکیں یہ تھا کھانا کھانے میں انہوں نے بنوائے تھا چکن بلیک پیپر تھا اس کی کڑھائی بنی ہوئی تھی ساتھ میں تھے شامی کباب رائتہ اور یہی یخنی پلاؤ جو کہ مرپو خاص میں عام طور پر کھانے کو ملتا ہے بہت زیادہ مزے دار یہ یخنی پلاؤ تھا سب سے زیادہ یہی کھایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کڑھائی کی کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی اچھے جو یخنی پلاؤ تھا یہ بنا ہوا تھا بیف کا اور بیف جس چیز میں ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بنیزبت چکن کے چکن کا اپنا مزہ ہے لیکن بیف بریانی اور چکن بریانی میں اکر کمپیریجن کیا جائے تو بیف بریانی زیادہ نمبر لے گی اور شامی کبابی بیف کا ہی مزہ کا ہوتا ہے بہرحال کھانا بہت مزہ کا تھا بہت اچھا انتظام تھا بات آتی ہے میٹھے کی طرف میٹھا بنوائے تھا ہماری بہن نے اپنی نن سے نن نے بنایا تھا بہت ہی لا جواب بڑا ہی مزہ دار سا فالودہ کھیر کسٹرڈ اس طرح سے کچھ اس کا نام تھا ربری فالودہ آئے تھے اس کا نام تھا نام سن کے یقین ان آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا کھانے میں بھی وہ بہت ہی مزہ دار تھا یہ جناب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھی بیف کا یہ اکھنی پلاؤ بریانی تھی جو کہ تھوڑے سے ہلکے رنگوں کی ہے لیکن کھانے بہت ہی خوشپودار ذائقے دار اور سپائسی سی تھی یہ لگ گیا تھا خواتین کا دستو خان حضرات کو الگ کھلا لیا تھا حضرات میں بیٹھ کے کافی زیادہ ادھر مچانے لگتے ہیں تو تمام امیہ اپنے بچوں کو لے کے دستو خان پر بیٹھ گئی تھی تاکہ سہولت کے ساتھ بچوں کو کھانا کھلا سکیں اور خود بھی انجوائے کر سکیں تو جناب یہ لگی تھی فرشینشست یہاں پر لگ رہا تھا دستو خان اور سب نے بیٹھ کر مل کر خوب مزے سے کھانا کھایا تھا انجائے کیا تھا ہم نے تو بھئی سب سے زیادہ یہ بریانی ہی کھائی تھی بہت مزے کی تھی ہمیں اپنے زمانے شادی سے پہلے کے وقت جو ہم بریانی کھاتے تھے وہاں پہ ایک بڑی مشہور تھی بے دریہ کا پلاؤ کہتے تھے وہ یکنی پلاؤ بریانی ہی ہوتی تھی تو یہاں پر یہ یکنی پلاؤ بریانی کھانے کے بعد بہت مزہ آیا ہمیں وہ اپنی بچپن کی یاد آگے کہ ہم کیسے مزے سے وہاں پہ بھی کھاتے تھے کھانا بہت مزے دار بنوائیا تھا ان لوگوں نے اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں وہ مزے دار سا میٹھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اوپر سے انہوں نے جیلی ڈالی تھی جیلی نہیں بھی ڈالتی تو بھی واقعی بہت مزے دار سا انہوں نے میٹھا بنایا تھا جس پر ربڑی بھی تھی اور جو کلر فل سوئیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایڈ کیوئی تھی اور بڑا زبادستہ انہوں نے اس کا میٹھے کا کمبینیشن اچھا رکھا تھا تیز میٹھا نہیں تھا بہت ہی زبادستہ تھا یوں ہمارے عید کے دونوں دن میپروکاس میں بہت اچھے گزرے بہت انجائے گیا امید ہے آپ لوگوں کی بھی عیدیں جو ہیں بہت اچھی گزری ہوں گی اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور مجھے ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ